سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ای ڈی ای نیوز علاقہ حبروں کے ساتھ میں ہوں مریم شوکر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے لاہور دماکے کی مضمت کر دی کہا اگر افغانستان میں پاکستان کی پارسی درست نہیں ہوگی تو ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوگا ان کا کہنا تھا کہ انتہابات میں دھانلی کے حوالے سے حکومتی قانون سازی سے متعلق میری شباز شریف سے بات ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی ہر وہ آپشن احتیار کرے گی کہ حکومت انتہابات میں دھانلی نہ کر سکے مزید کیا کہا جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی بالکل پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت میں انہوں نے کہا کہ میں نے ایوان میں مطالبہ کیا کہ افغانستان کے لیے جو پسے پردہ ہو رہا ہے اسے عوامی نمائندوں کے سامنے لائے جائے چودری پرویز الہی کا شکر گزار ہوں کہ وہ صدر زرداری کی طبیعت ریافت کرنے بلاول ہاؤس لاہور پہنچے انہوں نے کہا کہ جب سندھ حکومت نے گندم کی امدادی قیمت دو ہزار روپے فیمن مقرر کی تو مسلم نیک قوف نے بھی پنجاب کے کسانوں کے لیے یہ مطالبہ کرتے ہوئے سندھ حکومت کی حمایت کی انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم نیک قوف کے مشترکہ مطالبے کے بعد پنجاب کے کسانوں کے لیے گندم کی امدادی قیمت میں اضافہ ہوا ان کا کہنا تھا کہ ہمیں عالمی قوانین کے ساتھ چلنا چاہیے مگر اس کی قیمت ملک کا وہ تاجر طب کا ادار نہیں کر سکتا جو پہلے ہی وبا سے پیدا ہونے والی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے کرونا پابندیوں میں نرمی کے بعد شہریوں کی جانب سے لاپروہی کا مظاہرہ نتائج سامنے آنے لگے کراچی نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ان سی او سی کے اداد و شمار کے مطابق کراچی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مصبت کیسز کی شرعہ چودہ فیصد جبکہ ہیدر آباد میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ تین اشاریہ بتیس فیصد ریکارڈ کی گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی بالکل شہریوں کی لاپروہی کے نتائج سامنے آنے لگے ملک بھر میں کمی لیکن کراچی میں کرونا کی شرعہ کہاں تک جا پہنچی کراچی نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ان سی او سی کے اداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا کیسز میں کمی تو ہوئی تاہم کراچی میں کیسز بڑھ گئے کراچی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مصبت کیسز کی شرعہ تقریباً جودہ فیصد ریکارڈ کی گئی حیدر آباد میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کی مصبت کیسز کی شرعہ تین اشاریہ بتیس فیصد ریکارڈ کی گئی جبکہ سندھ کے دیگر ازلا میں مصبت کیسز کی شرعہ دو اشاریہ صرف تین فیصد رہی ملک میں کرونا سے انچاس افراد انتقال کر گئے جبکہ دو سو تیس نئے مریض سامنے آئے اور کرونا مصبت کیسز کی شرعہ دو فیصد رہی خیال رہی کہ شہر قائد میں کرونا پر بندیوں میں نرمی کے بعد شہریوں کی جانب سے انتہائی لا پرواہی کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا ہے کراچی کے ساحلوں پر اتنا رشت تھا نائید پر نہیں ہوتا ساحل سمندر پر رشت کی تصویر سوشل میڈیا پر بھی خوب وائرل ہوئی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں تفسروں تذریعوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv ویزٹ کیجئے ہر حبر سے رہے ہیں با حبر دیکھتے رہے ہیں ایڈین نیوز اللہ حافظ موسیقی